قناعت اور ترقی کم آمدنی والے لوگوں میں میں نے اکثر یک مشترک مزاج پایا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ اپنی آمدنی کو کسی نہ کسی طرح بڑھائیں تاکہ ان کے بچوں کو زیادہ آرام و راحت مل سکے اس قسم کے ایک صاحب کو مشورہ دیتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ ایک غلط مزاج ہے یہ مزاج آدمی کو ترہ ترہ سے نقصان پہنچاتا ہے یہاں تک کہ اس کا ملا ہوا سکون بھی درہم برہم ہو جاتا ہے اس کے برعکس صحیح مزاج یہ ہے کہ آدمی آئندہ ترقی کے معاملے کو بچوں پر چھوڑ دے اس کو جو کچھ مل رہا ہے اس پر وہ راضی رہ کر گزارہ کرنے کی کوشش کرے اس کی آمدنی اگر فطری طور پر بڑھ جائے تو وہ اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر ادا کرے لیکن وہ اپنی آمدنے کو بڑھانے کے لیے زیادہ ہاتھ پاؤں نہ مارے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ آمدنی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرے بچوں کو تعلیم دینا بچوں کو ہنر سکھانا بچوں کے اندر شعور حیات پیدا کرنا یہ سب مستقبل کے لیے اس کا نشانہ ہونا چاہیے اس کا دو نکاتی فارمولہ یہ ہونا چاہیے اپنے لیے قناعت اور بچوں کے لیے ترقی کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سائن تیس موسیقا تشبید تشبید موسیقا موسیقی